اسلام علیکم خاتین و حضرات رواں افتے کا پہلا اس بحال اور آپ کا میز بان جنیت سلیم ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چیز ہیں محترم جناب شاہ محمود قرآشی صاحب سب سے پہلی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ایک بچے نے ایک پرچی بڑھنے والے بچے نے نیم بے ودا لعب لا یانی گفتگو کی آپ میڈیا والوں کو چاہیے تو اس گفتگو کا مقابلہ شاہ محمود کی گفتگو سے مت کیجئے اچھا وہ ایسا ہے مقابلہ تو تب ہی ہونا ہے کہ پہلے اپنے ناظرین کو ہم ایک جھلک دکھا دیں کہ بلاول بٹو صاحب نے آپ کے حوالے سے کہا کیا ہے فرمایا کیا ہے ایکسکیوز بی فرمایا کیا ہے نہ کہیے بانگی کیا ماری ہے یہ کہہ لیچے ہیں آپ کی یہ دیکھیں یہ سنے جی جنابی سپیکر جتنا ہم جانتے ہیں نا فاظل میمبر ملتان کو اپنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہوں ابھی خان صاحب تو پیچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے ابھی خان صاحب تو لگ پتا چاہے گا کہ یہ کیا چیز ہے آپ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جانتے ہوں گے چونکہ آپ مزا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں آپ کا شو ماشااللہ مزا پہ مبنی ہوتا ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو لوگ ہسے ہیں اسمبلی میں اس کی بچگانہ حرکت پہ ہسے کیا چیز ہے یہ بچوں والی حرکت تھے میں نے وہاں پہ بتایا کہ یہ اتنا سا تھا اتنا سا جب سے میں اسے دیکھ رہا ہوں شاہ جی بہت ہوں فلاول صاحب نے خود بھی بتا دیا کہ وہ اتنے سے تھے جب وہ آپ کے ساتھ تھے بلکل نہیں بلکل نہیں اس نے صرف اوپر والا ہاتھ دکھایا میں نے نیچے والا بھی دکھایا شاہ جی اتنی تو بیسے ڈیڑھ لیٹر کی بوتل ہوتی ہے شاہ جی آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اور وہ منٹوں میں ختم ہو جائے اسی طرح جب یہ اس بچے کی وہ ننی منی پرچی جو اس کے ہاتھ میں تھوائی جاتی ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس ننے منے بچے کی تقریر ختم ہو جاتی ہے اور شاہ محمود آپ جانتے ہیں کہ گھنٹوں بول سکتا ہے مگر میں بولنا نہیں چاہتا میرا اس سے مقابلہ مت کروائیے شاہ محمود کا بلاول سے مقابلہ کروانا ایسے ہی ہے جیسے آپ شاروخ خان کا ویوک اوبرائے سے مقابلہ کروا دیے شاہ محمود کا مقابلہ بلاول سے کروانا ایسے ہی ہے جیسے گجرہ والا کے انام پہلوان کو آپ افتخار تھاکر سے لڑوا دیں شاہ محمود کا مقابلہ بلاول سے کروانا ایسے ہی ہے جیسے آپ لندن شہر کا پنڈی بھٹیاں سے مقابلہ کریں شاہ محمود کا مقابلہ بلاول سے کروانا ایسے ہی ہے جیسے موٹروے کا مقابلہ تلونڈی روڈ سے کروانا شاہ محمود کا مقابلہ اس بچے سے کروانا ایسے ہی ہے جیسے آپ پھلوں کے بادشاہ عام کا مقابلہ شکرکندی سے کروانے ہیں اور وہ بھی اور وہ بھی کھٹا ڈالے بغیر تیز ایسا نہ کہے نہ تو ہم آپ کو شکرکندی سمجھتے ہیں نہ تلبنڈی موسا سمجھتے ہیں اور آپ نے کیا فرمایا جو میں انہوں کہنا چاہنا ہو میں انہوں سمجھ رہے آئے ادائل آج کروا ہو میری بات میرے تو سر سے یہ بات گزر گئی ہے کہ فلان اتنا سا تھا ہم سب اتنے ہیں اتنے ہی تھے اتنا بڑا کون پیدا ہوتا ہے غلط بالکل غلط کیا آپ اس زمرے میں گوگے کو بھی شامل کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں جب گوگا پیدا ہوا تھا تو اس کو گھٹی دینے کے لیے فائر برگیٹ والے آئے تھے کیا جی اب گوگے کا ذکر الگ دونا ہے گوگا جلے مان لیا اتنا نہیں پیدا ہوا ہوگا تو اتنا پیدا ہوا ہوگا اتنا تو نہیں ہوا ہوگا یہی تو ہم کہنا چاہتی ہیں کہ آپ شاہ محمود کا مقابلہ ایک بچے سے مت کروائیے شاہ محمود کا مقابلہ بلاول سے کروانا ایسے ہی ہے جیسے آپ اسیل کوکڑ کو برائلر سے لڑوا دیں دیکھیں میری بات سنیں جو بات تسلیم کرنے والی ہے نا وہ کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنی چاہیے دیکھیں انہوں نے پرچی سے پڑھ کے تقریر نہیں کی پہلی بات تو یہ ہے بلاول صاحب نے اور جو تقریر کی ہے وہ خوب کی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کی ہے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے پوری تقریر میں آپ کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا ہے ملتان سے فازل رکن یہ یہ نوٹ کیجئے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ موصوف اتنے غصے میں بھی مجھے فازل کہہ کے پکارتے رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ فازل علم والے کو کہتے ہیں فازل دانائی والے کو کہتے ہیں اتنے غصے میں بھی جو شخص شاہ محمود کو علم والا اور دانشمند مان رہا ہے وہ پیچھے اسے کس عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو شریم آپ کیجئے گا فازل کا مطلب ایکسٹرہ بھی تو ہوتا ہے نا جو ضرور سے زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی فازل کرتے ہیں تیٹی انی چٹی عورت میں طلاق بھی ہو جانے ضروری نہیں ہوندہ کہ ہر چٹی عورت وشدی ہوئی گا یہ دیکھیں فوراں اب ذاتیات پر اترا تو بلاول ذاتیات پر نہیں اترا تو پھر ملاول کو جواب دے نا مجھے کیوں جو جی گلک نہیں کیتی ہے اچھے جا جی بلاول کے پیچھے آپ خام خواب ان باتوں پر پڑ گئے ہیں جن پر آپ کو درگزر سے کام لینا چاہیے تھا دیکھیں جو قابل اتراز بات تھی نا بلاول کی تقریر میں وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تقریر میں ایک غیر آئینی غیر قانونی غیر دستوری مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا فون ٹیپ کیا جائے آپ کا بہت شکریہ جنید کہ آپ نے اپنے پروگرام کے ترو عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچا دی کہ یہ فون ٹیپ کرنا غیر قانونی غیر دستوری اور غیر آئینی کام ہے بہت شکریہ آپ کا اب مجھے امید ہے کہ خان ایسا نہیں کرے گی اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی خان صاحب کا دل صاف کرنا چاہتا ہوں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے شامعود اپنی پارٹی کے ساتھ انتہائی مخلص ہے اس کے ایک مثال دیے دیتا ہوں آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے جب آپ فرماتے ہیں کہ ہم لیتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ یقین کیجئے کہ ہم اسلام آباد یا ملتان بیٹھے ہوئے بھی آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں کبھی چینل نہیں بدلتے حالانکہ جو کمرشل شل رہی ہوتی ہے ان پروڈکٹ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہم نے کیا کرنی ہے رنگ گورا کرنے والی کریم ہم نے کیا کرنا ہے ڈیٹرجن پاوڈر بھائی ڈیٹرجن پاوڈر جانے تھے وسیم اکرم جانے یا وہ خاتون جانے جس میں واشن مشین لگانی ہے مگر آپ یقین کیجئے کہ ہم آپ کے کہنے پہ آپ کے چینل کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک شخص جو ایک پروگرام کے ساتھ اتنا وفادار ہو سکتا ہے کیا وہ اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا اللہ کے فضل سے شاہ محمود کا دامن اس کرتے کی طرح سفید ہے نہیں اس پہ ابھی چائے پیتے ہوئے تھوڑی سی گر گئی تھی ہاں 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 ہس ٹیشو کی طرح سفید ہے ہاں 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 چاہ جی کی وفاداریوں کی کہانی تو اتنی طویل ہے مشرف سے شروع پھر پیپلز پارٹی پھر پھر یا پوری مجھے کہانی تو سنالے چاہ جی کی وفاداریاں بڑی طویل ہیں اس طرح دیوستانی جدو کلاسچو نکل دیئے نا کہ سٹوڈنٹ انہوں کوئی اچھے الفاظ چیار نہیں کردے بلکہ پچھو دعا مندینے یا اللہم اسنوں کو رو نہیں ہو جائے شاہ جے گر آپ اتنی وفادار ہے تو آپ کی تقریر کے پچھے لوٹے لوٹے کی آوازیں کیوں لگ رہی تھی اس طرح کا جاہل آدمی جب فلم دیکھنے جائے نا تو وہ ہیروین کو دیکھنے کی ملائے پیچھے ایکسٹرا ناچنے والوں کو دیکھتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے دیکھئے آپ چھوڑیے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور ایک بات آر جات رکھئے جب ہمارے اوپر لوٹا لوٹا کی آوازیں کسی جاتی ہیں تو یہ وہ لوٹا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں یہ وہ لوٹا ہے جو پروین شاکر نے کہا تھا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آئے اب پتہ چلا شاہ محمود قریشی کیا چیز ہے مجھے تو یقین کرے کہ آج اپنی کمکلی پر غصہ آ رہا ہے میں آج دیکھ پروین شاکر کا شیر جو ہے وہ یہی پڑھتا رہا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آئے آج بتا چلا ہے کہ لوٹا تو میرے پاس آئے لیکن شاہ جی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پروین شاکر کے محمود ہے اس کی شکل لوٹے رہتی ہو این بڑی کیچ نہیں پیدا ہے شیر پڑھ کے اگے نکل جائے شاہ جی براور پتہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سارے زندگی جیے بھٹو میرے سامنے نعرے لگاتے رہے ہیں وہ تو آپ بھی لگاتے رہے ہیں ان ملتانوں تو انوں الیکشن لڑوا دیئے وزیر خارجہ تو انوں بنوا دیئے تاکہ سارے ڈپارمنٹ دا خارجہ خراب ہو جاوے ہیں شاہ جی خارجہ خراب نہیں ہو دا خانہ خراب ہوں گا میں صرف بلاول کے لیے اتنا کہوں گا کہ احسان فراموش دیکھا تو تم جیسا دیکھا ارے یہ جب گود میں تھا شاہ محمود اس وقت بھی وفا کی وزیر تھا اور کئی دفعہ اپنے قیمتی وقت میں سے اس کے لیے وقت دکالا کئی دفعہ سینٹرل ایجیکٹیو کمیٹی کا اجراز چھوڑا اس کے لیے اپنی اہم میٹھ کے چھوڑی اور اس کو گود میں اٹھا کے سنایا بلڑ بلڑ پاوے گا باوہ تنک لیاوے گا آپ کو کیا پتا تھا کیوں وہ اتنی کنک باوہ لے آئے گا آپ دیکھیں جو نے ایک بیاں کئی دفعہ اس کے موں سے چوسنی سرک گئی یہ ری ری کرتے ہوئے کو ہم نے چوسنی اٹھا کے موں میں دی کئی دفعہ اس روتے ہوئے کو دیکھا اور اس کا نیچے گرا ہوا فیڈر اٹھا کے اس کے موں میں دھالا یہ تو آپ کی محدودتہ تھی نا ایسے ممتا کہتے ہیں اس احسان فراموش کو کئی دفعہ اپنے موں کی چنگم دی اپنے موں کی چنگم ہوڑ کی نمی دے دن دا اس وقت چیان جی کو کیا بتا تھا کہ بلاوز میں چیئر پین بن جانے نیچے نمی ہوئی دے دن دا اے 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 جوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ رہی ہے آج ایک لمحہ فکریہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں اور وہ لمحہ فکریہ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سنگین لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے اللہ رہا ہمارے سکرے وہ وہ بھائی جن یہ ہے جس کا مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ لوگوں نے مجھے آپ کا فکر رہتا ہے بس آپ فکر کرتے ہیں نا بس مجھے آپ کا فکر کرتے ہیں میرے لیے یہی بڑی ہے یار کہ آپ کو میری فکر ہے آپ کی کس کو فکر ہے میں اسے پہنچ رہا ہوں یار مجھے فکر ہے یار کیا کر رہے تم گھوری کو ملمولی آدمی ہوں ہے یہ دیکھیں نا یہ بہت سیریس معاملہ ہے بڑا زنگین معاملہ ہے مجھے پہلے اس بات کا خدشہ تھا کہ لوگوں نے چند دن پہلے ایک خوف کے زیرے اثر کرونا کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگوالی اس کے بعد اس معاملے میں کرونا کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آئی الحمدللہ جیسے ہی یہ کمی دیکھنے میں آئی ہے تو جن لوگوں نے ایک ویکسین کی ڈوز لگوالی ہوئی ہے وہ دوسری ڈوز نہیں لگوالی ہے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بس یہ مرض ختم ہو گیا نئے جو لوگ ہیں وہ تو لگوال رہے ہیں جو پہلی لگوال ہے ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن جن لوگوں نے پہلی ڈوز لگوالی ہوئی ہے وہ دوسری ڈوز نہیں لگوال رہے اس لیے کہ جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مرض ہی ختم ہو گیا صرف ان کو یہ سمجھانے کی اور بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے وہ جو آپ نے ایک ڈوز لگوائی ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے روح افزا کا گلاس پی لی ہے میں نے پھر روح افزا کا گلاس پی لی ہے ہاں بھائی جن ایسے ہی ہے وہ تو رونے لگ جائے گا کہ پھر مزا کیوں نہیں آیا تھا بلکہ یہ روح افزا کیا تو پھکا کیوں سی بھائی جن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلی ڈوز اگر لگ گئی ہے دوسری نہ لگے تو پہلی ایسے ہی ہے جیسے پانی پی لیا پانی پی لیا بھائی جن دوسری لگوانے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ویکسین نہیں بلکل نہیں آپ پتہ نہیں کب گئے ہیں بلکل دو یا تی دن کے لیے یہ توقف آیا تھا کچھ سٹیشنز پہ ویکسین ابھی وافر مقدار میں موجود ہے یعنی اس وقت وطن عزیز میں جن لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ڈوزز لگ چکی ہیں اور ابھی جو ہے وہ حکومت وقت کے پاس جو ہے وہ کم از کم تیس لاکھ ڈوزز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں بیس یا تیس لاکھ ڈوزز جو ہے وہ دس دن تک اور آ جائیں گی اور یہ جو ہماری چائنہ سے ویکسین آ رہی ہے یہ بھی ریگلر بیسز پہ یہ آ رہی ہے تو ابھی کوئی اس میں نہ کوئی خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بوران پیدا ہونے کا خدش ہے حالانکہ دنیا کے کئی ملکوں میں بوران پیدا ہو چکا ہے اس حوالے سے حکومت میں ایک ارب ڈالر جو ہے صرف ویکسین کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ان ایک ارب ڈالر میں سے بھی جو نصف رقمیں ہیں یعنی پچاس کروڑ ڈالر اس کے آرڈر پلیس کیے جا چکے اور گمان یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک آٹھ کروڑ ڈوزز دے دی جائیں گی گوگا جی ملے کے بچوں کو کہیں کہ سارے کٹھے ہوگے آپ کو لے جائیں اس طرح کی چیز یا ملے کے بچے کٹھے ہوگے لے کے جا رہے ہوتی ہیں یا کبہ بہت سیانہ بندہ سکورٹی کے ساتھ لے کے جا رہا سر سب سے زیادہ ویکسین کس ملک میں لگی ہیں اگر آبادی دیکھی جائے تو ہندوستان نے سب سے زیادہ میرا خیال ہے بتیس کروڑ پتہ نہیں کوئی تیس چالیس لاکھ جو ہیں وہ ڈوزز دیں ہیں امریکہ جو ہے وہ بتیس کروڑ کروڑ کر چکا ہے اچھا امریکہ ایک زیادتی کر رہا ہے صرف امریکہ ہی نہیں زیادتی کر رہا بلکہ جتنے بھی اس وقت دنیا کے امیر ملک ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے جو کہ اقوام متحدہ کے مطابق وہ نبھانے کے پابند ہیں صحت کی سہولت ہو تعلیم کی سہولت ہو ان کو بہرحال ایک جو خیال ہے وہ غریب قوموں کا رکھنا پڑتا ہے رکھنا چاہیے لیکن اس وقت عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں تئیس اشاریہ پانچ فیصد جو آبادی کا دیکھا جائے ان کو کم از کم سنگل ڈوز یا ڈبل ڈوز لگ چکی ہوئی یعنی ایک چوتھائی حصہ جو دنیا کا ہے وہ ویکسینیٹ ہو چکا ہے یا سنگل یا ڈبل ڈوز لیکن ستم زریفی کی انتہا دیکھیں کہ ایوریج تو بنتی ہے تئیس چوبیس فیصد لیکن افریقہ کے ملک ایسے ہیں جہاں پہ ایک فیصد بھی ویکسین نہیں لگی زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ پہ کھڑے ہیں کئی ملک جو ہے ان کے پاس بچاروں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ویکسین خریدنے کے لیے اللہ معاف کریں نہیں یہ تو ایک دوسرے کا ملکوں کو ساتھ بھی دینا چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے ہر ملک کی عوام کو جہاں جہاں پہ ویکسین آگئی ہے وہاں پہ ضرور لگوائیں ضرور لگوائیں اور چاہیے دیکھو اور کوئی حل نہیں ہے نا آپ کے پاس ادر وائز جب پھر پابندیاں لگیں گی مختلف قسم کی پھر ہم چیخیں ماریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ابھی دیکھیں نا ملکہ کس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ 37-38 فیصد لوگوں نے ایک ڈوز لگوا کے دوسری ڈوز جو ہے وہ لگوائی نہیں ہے بیٹھے ہوئے تو بابا پھر ایک ڈوز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو سارا وہ کیسے ٹریس ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایک ہی لگائی سارا ریکارڈ ہے حکومت کے پاس ریکارڈ ہے اور ان کا جو سیکنڈ ڈوز کا وقت ہے وہ گزر گیا ہے لیکن یہ تصحیح بھی ضروری ہے بلکہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر سیکنڈ ڈوز کا وقت گزر بھی گیا ہے پانچ دن دس دن زیادہ بھی ہو گئے تو ان کو پھر بھی سیکنڈ ڈوز لگوا لینی چاہیے وہ بوسٹر ڈوز جو ہے پھر بھی لگوا لینی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اکیس دن بعد لگوانی تھی تو اب آپ کے بعد چار اٹھائیس دن گزر گیا فرض کرو پہلی ڈوز لگوائے تو پھر آپ چھوڑ دیں آپ کہیں جی وہ پہلی ڈوز تو میری ضائع ہو گئی ہے وہ سایا نہیں ہوئی آپ دوبارہ جو ہے بیشن کٹھائیس دن گزر گئے پانچ دن دیس دن اوپر ہو گئے اوپر بھی ہو گئے جتنہ بھی وقت اوپر ہو گئے مہینہ اوپر ہو گئے پھر بھی لگوا لیں وہ بوسٹر ڈوز ہے وہ آپ کو بوسٹ کرے گی آپ کے امنیٹی کو بوسٹ کرے گی آئی جی جی لیبل کو وہ انہانس کر دے گی وہ ضروری ہے کہ فوراں لگوا ہو اس دفعہ دوسری ڈوز کے ساتھ نان بھی دے رہے ہیں یہ اسی کا شیر تھا نا کہ ایک نان چورا لوں اگر تجھے برا نا لگ گئے وہ شام بھائی جنو اس نے نان کہا تھا اچھا سر باز کسیس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ اگر چائنہ کی لگواتے ہیں تو ٹرابلنگ کرنے کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ دوسری والی لگوانی ہے اچھا یہ بھی ہے لوگوں میں ایک конфیونن ہے کہ پتہ نہیں جناب میں نے چائنہ کی پہلے لگوالی ہوئی تھی سنگل ڈوز یا ڈبل ڈوز تو اب میں دوسری لگوالوں گا تو پتہ نہیں کہ قیامت آ جائے گی لیکن ابھی تک جو ہے اس کے لیے کوئی سائنٹیفک لوجک تو موجود نہیں ہے لیکن اکثر و بیشتر جو ڈاکٹرز جو ہے وہ آلاو کر رہے ہیں اگر آپ نے پہلے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ فلاں ملک کے لیے شرط ہے کہ جی فائزر یا ایسٹروزینکہ لگوانی ہے تو وہ بھی لگوا سکتے ہیں آج آپ نے لگوائی ہے پہلے والی اور پانچ دن بعد آپ دوسری لگوا سکتے ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے بعد آپ کوئی دوسری ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں اور بھائی جان اس لمحہ فکری ہے کہ ساتھ ہی میں تو کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ جیسا وہ اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ چوتھی ویو کا خدشہ موجود ہے اور بلکل موجود ہے اگر ہمارے رویہ یہی رہے ہیں بلکل آپ بازاروں میں نکل کے دیکھ لیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے عذاب سے ابھی حالی میں چند دن پہلے گزرے ہیں وہ اندازہ کرنے نہیں سکتا اس قدر بیتیاتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اگر ہمارا یہ رویہ رہا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے عید کا موقع آ رہا ہے آگے عید کی پھر منڈیاں لگیں گی منڈیوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے اور وہاں پہ بہت خوفناک صورت ہوگی اس لیے میرا خیال ہے کہ تمام طرح جو احتیاطیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے دیکھو کئی ملک تو بے تاشا سکتی کر رہے ہیں بے تاشا سکتی کر رہے ہیں مثلا یہ کہ غالباً میکسکو نے کہا ہے کہ جو ویکسین نہیں لگوائے گا اس کو ملک بدر کر دیا جائے ملک سے نکال دیا جائے گا دوسرے ملکوالے وہ بھی نہیں گزنے دیں گے ملک تو باہر کھلو کہ دو چرہ کبھی لالا یار میں اندر ہیں اسی طرح ویلپاہین نے کہا ہے کہ جس بندے نے ویکسین نہیں لگائی نہ اس کو گردن سے پکڑے اور جیل میں دے دیں اور جیل میں اس کو کچھ دن رکھنے کے بعد ویکسین لگوائیں پھر چھوڑے یعنی جیل میں رکھنا بھی ہے اور ویکسین بھی لگوانی ہے اور پکڑنا بھی گردن سے اس کا مطلب ہے گوگا ویلپاہین میں ہو تو اس کو کوئی ڈار نہیں نہ گردن سے پکڑا جانا زلفی تو چارجین کٹھے پڑے جانا جاپان میں غالباً ایک ہزار ڈالر جرمانہ رکھا ہے اور انڈونیشیا میں کوئی سات سو ڈالر جرمانہ رکھا ہوئے جیپان جتے ہونا ہی بھی کیا ہے جیڑا نہ لوائے گا جرمانہ بھی دے گا اور اس کے ناک میں گٹی بھی ڈال دے گا جیپان میں بھی ہمارے والا یہ حال ہے جیپان کے لوگ بھی توہامات کا شکاہ آ رہے ہیں وہ ہی وہ مکنہ تیس والا جو چکر ہے یہ بڑی بڑی سزا ہے ایڈون کے ناک میں جوہ ہی نہیں ہوتی ناظرین یہاں مجھے لیں ایک چھوٹی سی کمریشل بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے گوشت مہنگا ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے دال پکا لو دال مہنگی ہو گیا ہے سبزی پکا لو لیکن آج عالم یہ ہے کہ سبزی اور دال کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور آج ہمارے شو میں بیٹھا ہے ایک سبزی فروش کاف کرے لالا بے بینگن لے پے پیاز لے بے بھنڈی لے حال فدرک لے لام لیمو لے لام لسن لے المدیا آلو لے اوپائی سینسال لے اے ٹماٹر لے یہ ہی در بیٹھا ہوئے ہیں اس کو تو ایک دفعہ میں نے بھنڈی کی ٹینی پہ بیٹھے ہوئے دیکھتا بھنڈی کے اندر رہائش تھی اس بیچارے کی تم نے اس کو بے گھر کر دیا نکال کے بھا جی بھا جنایت صاحب آپ تو بڑے کاریگر آدمی ہیں آپ تو چیزیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے پکڑ کے ادھر بٹھا لیتے تو وہ ہی تھے نہیں جڑا میرے سامنے کچھا لوں بھا گیا سے حکیم نے کہا تھا شوق سے نہیں کہا رہا تھا جنایت صاحب عرض یہ کرنی ہے کہ اے جڑا پائی گی نا جی ایسے پائی جڑا یہ جنایت صاحب خام خواہ کے روز مجھے کہتا ہے کہ تم میں کی سبزی بیچی ہو تمہیں میں نے چھوڑنا نہیں بیچتے ہو تو کہتا ہے نا اس کی زمانداریوں میں شامل ہے حضور ایک دن سستی بیچی ہے پھر انہوں نے پکڑ لیا مجھے اچھا وہ آج کل جس خبر کا سوشل میڈیا پہ چرچ ہے کہ سستی سبزی بیچنے کے الزام میں مقدمہ درج ہوگی جی جناب میں جنایت صاحب نا پہ روپے کھلو جڑے کری لے جے میں بونجر پہ بیچنے ہیں تا کہیں دہتے ہیں نا پہ روپے کری لیاں دی یہ اہمیت دی نہیں پتا اب اسے خبر کو آڑ بنا کے تم مینگ فروشی نہ کرو ایسا نہ کرو وہ ایک کلینیکل مسٹیک دی جس کی بات میں وزاد کر دی ہے جنایت صاحب اس نے مجھے لٹر بیماریاں کہتا ہے تم نے کریلوں کی توہین کی ہے اور تم جانتے نہیں کریلے کی میرے دل میں کتنی عزت ہے یہ قانون کے رکھ والے اس طرح کے ہیں ان کا کام صرف کریلوں کی قیمت کنٹرول کر دی جی جی ایسا ہمیں کہندہ ہے یہ کہندہ ہے تیری ساری دکان چو میں نوں صرف کریلے نال مطلب اور پیکہ تو کیوں کریلے ہلتیان کیتے ہیں نا تیرے کل گوشتیں نا تیرے کل گیمائے نا تیرے کل اٹھے لے پیٹر نالا تاگا ہے اور میں کیا پائی تو صدہ آلو بتا ہوں پکا تینوں کی کریلے تم یہ جو کہہ رہے ہونا کہ نا اس کے پاس دھاگے کے پیسے ہیں نا کریلے کے پیسے ہیں بلکل ایسا نہیں یہ چار دوست مل کے کیمے بھرے کریلے پکاتے ہیں ہر ہفتے ایک دوست کیمہ لے کے آتا ہے ایک کریلے لے کے آتا ہے ایک مسالہ لے کے آتا ہے ہاں تیرے پوری نلکی لگ دیئے جی پوری نلکی تو اونکرے لے دا خورتہ سینہ ہے بتاؤں کون سے تم سستے دیتے ہو بہنگن بھی تم مہنگے دیتے ہو یہ بتاؤں تو میں کیا بتاؤں اس کو چمکانے کے لیے میرے گھٹ ٹلے ہو جاتی ٹھیک ہے تم باتیں بہت کرتے ہیں جنید صاحب یہ لیمو یہ لیمو میں نے کہا کوئی اوپرا ساتھ نہ لگا پورا ساتھ نہ لگا لیمو بھی کیسے تھا یہ رمضان شریف میں اتنا مہنگا تھا آپ یقین کریں یقین کریں آپ پورے رمضان میں نے شکنجمین نبی دیکھو جنید صاحب اچھیا رمضان ہی چھے بھڑن ہونہ آگیا رمضان میں وہ قید میں تھا اس کو رہائی ملی ہے اسے تو میں پکڑ لی سار یہ اتنے موقع پرست ہیں وہ پولیس والا ٹھیک ہے رمضان میں تو لیمو اتنے مہنگی ہو جاتے ہیں غریب آدمی ان کو خرید بھی نہیں سکتا اب اتر تو کیوں نبودی گالچ بولنا ہے نچوڑیاں تر کو جاندہ نہیں جنید صاحب ادھا ادھا بڑی مشکلہ کارتاجے مڑ کے کنی دیر لگا رہی ہیں دا ہوتے چو کترہ نہیں نکل پھر جتی لا کے ادھے نبودے چھالا مارا اور سارا ہوتے باہر نکل نکل جاندہ ہے جنید صاحب بات یہ ہے کہ سبزی یہ دل سارے کہہ رہے ہیں کہ سشتی بہچے ہیں مگر گاؤرمنٹ کو یہ پوچھیں کہ ویزا روپیا تو میری دکان دا کرایا جہے روکی سو چ taking تم نے یہ سولہ روپے کی سبزی رکھی ہوئی ہے جنید پا جی جتے چھابہ رکھنا جا کے میرے کلوویز آر لیند ہے پچھے سنے آرے دی دکانے پچھے میں سیور ویچننے ہیں تو سبزی لالے یہ اور میں کیا پائی جی یہاں آپ کی سونے کی دکان میں امیر عورتیں آتی ہیں اور امیر گاگ جو ہوتا ہے وہ پاوتا ہو نہیں کرتا اس کو جتنے پیسے کہیں وہ خوشی خوشی دے کے بلکہ اوپر پنجاس اور ٹپ بھی دیکھے جاتا یہ ٹپ کی بات کرتا ہے منڈی سے یہ آلو لاتا ہے پچاس روپے کے پانچ کلو اور اپنی دکان پر بیجتا ہے پچاس روپے کلو کے ساتھ اے پنڈی دے خالو تمہیں کیا پتا ہے کہ منڈی میں کیا آگ لگی ہوئی ہے اور کونسی آگ لگی ہوئی ہے بھائی پائی ہے دو دن پہلے تو خبر نہیں پڑی منڈی میں آگ لگ گئی فائر برگیٹ کاملا لیٹ پہنچا وہ تو پلازے نہیں لگی سی سبزی نہیں لگی تو اس کا حصر سبزی پہ بھی ہوتا ہے جنیت صاحب سبزی پہ بھی ہوتا ہے اس پہ بھی ہوتا ہے وہ تیرا بیڑا ترجے وہ دن تو بندی سے رنگ بازی مت کرو اتراز کا سوال کا جواب دو جنیت صاحب تسی تے میرے نام دردی کرو میں آر آئیں جے باب باب میں صدقے جاماں میں تاڑی مہم دے ہوتے عمل کر رہے ہیں میں پیاس دنیا تیڑھا پاپولر کر دے نا جنیت صاحب جے کسٹڈ جو بھی پیاد نا پیاد نا پیاد نا ہم جھوٹ بول رہا ہوں کہ تمہارا آئی ہو اگر تمہارا آئی ہوتے تو یہ سبزی تمہارے سامنے نا پڑی ہوتی تمہارے سر پہ ہوتی کیا کہنے دیکھیں اے ای اصلی ارائن دی نشانی بچہ کو چھڑ چھو تھلے سوٹ کے سبزی چوک لیں گے سبزی والے بھائی صبح ریٹ آپ کے کچھ اور ہوتے ہیں شام کو بالکل دون ہو جاتے ہیں میرا ویر جب صبح منڈی سے لے کے آتے ہیں سبزی تو اس کو پھر سہی ریٹ پہ بیشتے ہیں شام تک اگر نہ بکے تو پھر پتہ چال جاتا ہے کہ کال ہو گئی تے سبزی گئی کال جاتی ہے اس کی وہ روپ رنگت ہی نہیں رہتا اس لئے بیچنی پڑتی ہے اس لئے نکالنی پڑتی ہے سستی ہوئے مستی ہوئے کٹ دیو تو بھائی صبح ہی سستی بیچ دیا کرو تاکہ تو پیر تک تمہاری جان چھوڑ جائے تو پائی جی تسی چل دی آ جائے کرو تسی امیر لوگ انہوں دو ترے وجہ تک اٹھتے ہی نہیں میں جدو تیرے بوئے گولنگیاں دو وجہ تین وجہ چار وجہ نکر پا کے تو ننگے فرشتین تینج پہ آنے جی میں تھائی لینڈ ٹکا ٹکا لے تاوے دے دادو پہ آنے جی چلو ٹھٹو ہے نا کلانو ہے دسو چھاپے دا کی لے نا جی ٹائیزار دے دیو جناب میں نو سبزی نہیں چاہی دی کھالی چھاپا چاہی دا بہت اچھے چھاپا تینو دے دیاں تے سبزی میں جیب چپا کے بیچنی اس نے چھاپے میں چوکر ونڈا ڈال کے کھانا ہے چھاپے دیاں تے انو یہ تھے کیوں مان دیو نو کہ لے نا بنو اچھا جی ہمارا چونکہ تین دن شو نہیں ہوتا اور آج چوتھے دن ہم ایک انتہائی افسردہ خبر کے ساتھ آئے ہیں بیگم خرشید شاہد انتقال کر گئی ہمارے شو بس کی ہمارے پرفارمنگ آرٹ کی بہت بڑی عورت تھی بہت بڑی خاتون تھی بلکہ یوں کہیے کہ سب سے پہلی خاتون تھی ماشاءاللہ پچانوے سال کی عمر میں ان کا وسال ہوا ہے اور بلکل نو سال کی تھی جب انہوں نے بطور بلوکارہ اور اداکارہ کام شروع کیا آل انڈیا ریڈیو پہ انہوں نے اور اس کے بعد تھیٹر بھی کیا بڑا کمال تھیٹر کیا تھیٹر کس دور میں کیا ہوگا؟ سنجیدہ تھیٹر جب ہوا بعد میں بھی کیا جب یہ کومیڈی تھیٹر بھی ہو رہا تھا بہت بڑی اور بہت کمال بہت کمال پرفارمر تھی میں نے ان کی پرفارمنس دیکھی ہوئی ٹیلوی این پہ تو سب نہیں دیکھا ہے ان کو مجھے تو ان کا وہ جو ٹی وی پہ رول ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لاس زوال رول ہے جن لوگوں نے مطلب میں تو کوئی ایکٹنگ کی اتنی سمجھ نہیں رکھتا لیکن میری ناکس رہی یہ ہے کہ جو ماسٹر پیس دیکھے ہیں نا اداکاری کے ان میں وہ جو اشفاق احمد برہوم کا ڈراما تھا فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی اس میں وہ جو جا کے پولیس افسر کے سامنے ایف آئی آر درج کرواتی ہیں نا وہ کوئی دس منٹ کا سین ہے لا زوال ہے منچلے کا سودا اس میں بھی تھی فشار میں تھی بڑا اچھا رول تھا بڑی کمال ریڈیو پہ بے شمار کام ہے ان کا اور کلاسیکل گائیکی میں بھی وہ عبور رکھتی تھی جی 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 اور روشن آرہ بیگم کی شاگرد ہونے کا عزاز بھی ہے ان کے پاس کئی دہائیوں تک انہوں نے ریڈیو پہ صداکاری کے جوہر دکھائے چند فلموں میں بھی کام کیا جن میں چنگاری بھولا ساجن خاموش پانی قابل ذکر ہیں صدارتی تمغہ حسن کار کردگی بھی ان کو ملا مطلب اساتزہ میں ان کا شمار ہوئے ہیں جو صحیح استاد لوگ ہوئے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے فن کی مضبوطی کا جو ایک سب سے بڑا ثبوت ہے وہ ان کا بیٹا سلمان شاہد صاحب سلمان شاہد صاحب بھی اساتزہ میں ان کا بھی شمار ہے میں نے ان سے خود بہت کچھ تھیٹر کے حوالے سے سیکھا بہت ہی شفیق ہیں سب سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بہت بڑے آرڈسٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سلمان شاہد جیسا کوئی اور فنکار پاکستان میں ایک بھی نہیں بہت اچھے محبت کر رہے ہیں اپنے سٹائل کے بڑے خوب ایسی وہ بے باق اداکاری کرتے ہیں اور پھر سلمان شاہد صاحب نے جیسی اپنی والدہ کی خدمت کی ہے جیسا ان کے ساتھ پیار کیا ہے جیسا دوستانہ تھا ان کا خرشید شاہد صاحبہ کے ساتھ میں نے ایسا کبھی کسی بیٹے کا نہیں دیکھا کمال پیار کرتے تھے اپنی ماں سے اچھا اس کے ساتھ جو دوسرا اور ایک صدمہ ہے وہ اللہ دیتا لونے والا وہ بھی چلے گئے وہ بھی بہت بڑے فنکار ہوئے بہت بڑے فنکار چوست ساتھ کی عمر میں ان کو دل کا دورہ پڑھنے سے وہ بیچارے چلے گئے اللہ دیتا لونے والا کا تعلق چنیوٹ سے تھا اور وہیں رہا کہ انہوں نے اپنی پہلی آلوم ریکارڈ کروائی تھی جنگ میں ہی ریلیز ہوئی ان کی پہلی آلوم انتہائی کلچرڈ آدمی تھے اور اپنے ثقافت سے اپنی مٹی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے چنیوٹ کے پاس لونے والا وہاں کے رہنے والے تھے اپنے نام کے ساتھ اپنے گاؤں کا نام لگایا اللہ دیتا لونے والا تو ایسا لونے والا لگایا کہ پوری دنیا میں لونے والا مشہور ہوئی ہاں جی کمال جی سکول کی تعلیم کے دوران ہی انہوں نے گلوکاری شروع کر دی تھی اور پھر پوری دنیا میں چھا گئے تھی ان کی خوبصورت جو ان کے گیت ہیں ان میں وہ شامہ پہ آگئیاں میں چھام چھام ناچی دی پھران پیار نال پیار دا جواب ہونا چاہی دا میں نو لے ہی وہاں جے سجنا نال ٹکٹا دولا ہے لا ہاں ہاں دھولے تے ساڑیاں یاریاں جی 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 ان کو بھی ان کی شاندار گلوکاری پہ پرائیڈ آف پرفارمنس مل چکا سپر ایٹ ساؤنگ جو ان کا سار بوچھن ڈوری ایدہ پتنا تے لوڑ آئی ہیں کئی ہیں کئی گیت ہیں میں کہتا ہوں جی کہ باکمال فنکار تھے باکمال فنکار تھے اور ایک آج ہی جو خبر شام کو ملی ہمیں وہ انور اقبال صاحب کی ہے وہ بھی بڑے پیارے فنکار ہاں جی بیمار تھے بہت سخت پڑے ہی نفیس آدمی تھے انور اقبال صاحب جواد وسیم صاحب کے بڑے گہرے دوست تھے اس لیے ان کے ذریعے کئی دفعہ ملاقات ہوتی تھی ان سے یا بات ہوتی تھی انور اقبال صاحب بھی باکمال فنکار اور انتہائی خوبصورت انسان تھے بڑے دھیمے انسان تھے انور اقبال صاحب اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک ان کو ان کے درجات بلاند کرتا ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور آج کی چھوٹی زی بات یہ کسی نے راوے بسری سے پوچھا شیطان پر لانت کرنا کیسا ہے جواب ملا دشمن کی بات وہ کرے جسے یار سے فرصت ہو خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ